شری لنکا کی کرکیٹ ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ شریس کھیلنے کے لیے آگئی ہے لیکن ٹیسٹ شریس کھیلنے سے ٹھیک پہلے پاکستان کی سرکار نے شری لنکا کی کرکیٹ ٹیم کو اپنا اسٹیٹ کے ایسٹ ہشت کر دیا ہے مطلب شری لنکا ٹیم کو وہ پریفرینس ملیں گی جو دوسرے دیشوں کے پردان منتری اور راشت پتیوں کو ملتی ہیں کل ملا کر اس وقت شری لنکا کی ٹیم راشپتی کے اہدے پر ہے جیسے وہ شری لنکا کے راشپتی ہے پردان منتریوں پاکستان میں اور بلکل اسی لیول کی سیکیورٹی ملے گی اور اس کے تحت پاکستان کے لوگوں کو کتنی پریشانیوں ہوں گی اس بات کا انداز آپ لگا سکتے ہیں تو جب یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اس وقت میں جو شری لنکا کی ٹیم کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اس بات کو لے کر آپ حیرانی مان جائیں گے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس شری لنکا کی ٹیم کی ایک بس بیچ میں چلے گی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کی بس چلے گی ان کے آگے پہلے پہلے پیتالیس گاڑیوں کا کافیلہ جائے گا دو ٹھیک ہوں گے آرمی کی اور پیچھے ڈیرڈ سو گاڑیوں کا کافیلہ ہوگا کل ملا کر پاکستان کی سرکاروں کی سیکیورٹی پر کتنا پیسہ خرج کرنے جاری ہے یہ بات آپ خود دیکھ سکتے ہیں پریسیڈینشل لیول سیکیورٹی ہوگی اور چیز سڑک سے وہ گزریں گے کوئی دوسرا وہاں نہیں گزرنے دیا جائے گا جو لوگ ہم کو کشمیر پر بتاتے ہیں وہ اپنے دیش کے مین شہر کا راستہ بند کر دیں گے ایک کرکیٹ ٹیم کو سیف لے جانے کے لیے اور تو وہ رون سائیڈ کے لوگوں کو بھی کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے گا جو دوسری طرف سڑک چل رہی ہوگی اور ریڈ لائٹ کرتی جائے گی اس کے علاوہ اسٹیڈیم کے کافی پاس ہوتل رکھا جائے گا اور اس چار کلومیٹر کے راستے میں جب تک وہ وہاں سے ہسپیٹل تک نہیں پہنچ جاتے اسٹیڈیم تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ایمبولینس کو بھی نہیں جانے چیز دیا جائے گا اور ایمبولینس کو کر جانا ہے پہلے تلاشی لے کہ آرمی پرسنال اچھے سے جائے مریج کتنا بھی سیریس ہو اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے گا اور اوورٹیک کرنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ دس ہزار جوان تو شریلنکہ ٹیم پہ ساتھ ہی ساتھ ہوں گے جو ان کے سیکیورٹی میں ہوں گے اس کے علاوہ پورے شہر میں لگ پک ایک لاکھ جوان ہوں گے جو چپے چپے پر مستعد ہی رکھ لیں گے تو اس قیمت پر پاکستان کے لوگوں کو بریشانی کی قیمت پر پاکستان میں ہی ٹیسٹ ریس کروائی جا رہی ہے پاکستان کے لوگ کرکیٹ کے فینس ہیں وہ کرکیٹ دیں گے ٹیسٹ کرکیٹ بھی دیکھنا ان کا بنتا ہے اپنے دیش میں لیکن پاکستان کی سرگار کو سوچنا چاہیے کہ اپنے دیش کے حالات صداریں اور لوگوں کو اتنی جیزے کرٹینائیوں کا سامنا نہ کرنا پا جائے اگر کوئی ٹیم ان کے دیش میں کرکیٹ کھیلے یا کوئی اور گیم کھیلے تو تو چلیے دوستو میں راہوز چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی تیترہ کی دیش دنیا مولیگول اور مدرنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی میرے ساتھ جائے ماتا دی